اسلام علیکم بیوبرز امید ہے آپ لوگ خیرت سے ہوں گے اور آج کی جو ہماری ریسیپی ہے جو میں آپ پر شیئر کرنے والی ہوں اس کا نام ہے چکن پنینی سینڈوچ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے امید ہے آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ پنینی بیڈ بنائیں گے اور پنینی بیڈ تیار کرنے کے لیے جو ہمیں میٹریل چاہیے اس میں ہم لوگ دو کپ میدہ یوز کریں گے اور ون ٹیبل سپون ہم لوگ شگر یوز کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہم لوگ سالٹ یوز کریں گے اور فور ٹیبل سپون اس میں ہم لوگ بٹر یوز کریں گے اور یہ یس کا ون پکٹ ہے اور دودھ میں نے واپی ون گلاس لیا ہے آپ لوگ دیکھ لی جائے گا جتنا بھی آپ لوگ کو اس کو گوننے کے لیے یوز کرنا ہو ٹھیک ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے اس میں میٹر ڈالتے ہیں اس کے بعد اس میں شگر ڈال دیں اس میں سالٹ ڈال دیں اس کو مکس کر لیں یہ ہم نے مکس کر لیا اس کو اب ہم اس میں پور ٹیبل سپون جو ہم نے بٹر لیا تھا اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے ہاتھوں کے ساتھ کیجئے تاکہ جو بٹر ہے وہ اچھے سے اس کے ساتھ بک جائے اب اس میں ہم لوگ یہ یسٹ ایٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سالٹ ڈال رحمانی طاقہ رہنے کی اس میں دو دیٹ کریں گے اس میں سالٹ ڈال رحمانی طاقہ رہنے کی اس میں سے اس کو گوم دیں گے ہم لوگ بہت پتلا نہیں کرنا آپ نے اس کو اور نہ ہی بہت زیادہ سکت گوند لینا ہے نورمل ہونا چاہیے بلکل لی ہے لے بڑی سالٹ ڈال رحمانی طاقہ جواد 여러 ملد ہی یہ پتلی ہے اور یہ تیار ہے اب اس کو میں کور کر دکھوں گی میں نے اس کے ٹکن پہ چڑھا لیا تھا رومال آپ کو پہنچا چڑھا سکتے ہیں اس کو ہم لوگ ایک سے دو خنٹی کے لیے کور کر کر دکھیں گے تاکہ ہماری بلیٹ اچھے سے رائس ہو جائے ہماری بلیٹ اچھے سے رائس ہو جائے اب ہم لوگ اپنی دو دیکھتے ہیں کہ یہ رائس ہوئی ہے یا نہیں واو یہ دیکھئے ہماری دو جو ہے اتنی مزی کی رائس ہو چکی ہے تو اب ہم لوگ پہلے اس کو پنچ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں ہماری دو پروپ پر تیار ہے اس کو ہم جو سائیڈوں پہ لگا ہوا ہے وہ بھی اتار لیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کو سائیڈ پہ کر دیں گے پھوڑا سا نیدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو ہم لوگ گوند لیں گے اس سے کر کے اس کو رول کریں گے اس کا رول بنا لیں گے ہم لوگ اور اب اس کو ایکوال پیسیز میں ہم لوگ اس کو کٹ کریں گے اسے کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ کٹ ہو گئے ہیں اب ہم لوگ اس کا پیٹا پناہ لیں گے پیڑا تیار ہو گیا اس کو بھی ایسے کر دیں گے اس کا بھی پیڑا بنا دیں گے اسی طرح سے آپ لوگوں نے پیڑے بنا دینے ہیں اب اس کو ہم بیٹ لیں گے پہلے ہلکا ساپ پریس کر لیں اور اب اس کو ہم بیل دیں گے اس کو اپنی سرکل فور میں نہیں بیلنا سٹریٹ اس طرح سے بیلنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں اٹھا کے رکھوں گی دش میں دش میں رکھ دیں گے اور اس کو ایسے ہم لوگ رومال سے رومال سے اس کو آپ لوگوں نے ساری بنا لینے ہیں بریٹس اور ان کو رومال سے کور کر کے آتھے ہی کھنٹے کے لیے یا ای کھنٹے کے لیے بھی آپ لوگ اسے رکھ سکتے ہیں میں صرف آتھ ہی کھنٹے کے لیے رکھوں گا ٹھیک ہو گیا نایس ہو رہی ہے تب تک ہم لوگ چکن فیلنگ تیار کر لیتے ہیں اور فیلنگ تیار کرنے کے لیے سب سے کلے ہمیں چکن چاہیے 1.5kg اور ہم نے دو ملیم پیاس لے لیں گے اور ایک بڑی کیارٹ یوز کریں گے اور دو شملہ الر�عمی doppرین کے لیے شملہ الر شملہ الر� دوری آپ وقت کوب رائی پے جیو اور مقصرت Pro step مجھے میں جیو لائیا میں جنسان message خلربملہ میں جنسان میں جہر ٹھیک sehr decía بنائیں۔ سویا اور چلی سوش کریں گے۔ سویا اور چلی سوش سے پیدا کریں گے۔ انصار اکر اگر آپ کو بھی نہیں گیا، تو آپ کو معافی استرائیں گے۔ یہ لیکن ہے کہ سویا اور چلی سوش ہوں اگر آپ کو کھنٹ پیدا کریں گے، چلی سوش ہوں ، تو آمن بھیارا کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ سٹاٹ کرتے ہیں۔ سب سے پر ہم کو بیائی چلی سوش کیوں جب کہا، اس کی بھی جوازش میں کھو sudah چیلی سوش کریں گے۔ transmitter مجھے لوگ گرم پیعا گرمی پیدا چلیک سن کے پیسٹ کلی میچ پیو scooter نمک اگر آپ لوگ لیمن جوس نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ وینگر بھی اگر آپ لوگ کے پاس 15-30 مینٹس کیلئے ہم لوگ اسے مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا ہم لوگ اسے کوک کر لیتے ہیں ہم لوگ اسے کوک کرنے کے لئے ہم جوس کریں گے پین میں 2 ڈیبل سپون ہم لوگ اسے میں فائل ڈالتیں گے اس کے بعد ہم نے گاجے کٹ کیوئی تھی بھوڑ ڈالتیں گے شملا مرچ اور پیال ہم لوگوں نے پرائے کرنا ہے لوگوں نے لوگوں نے پرائے کرنا ہے کو بھی aper پا کبھی پہ ہوگیا کھوٹ دور ملتاد ملتا ہے ملتا ہے یہ دیکھنے اچھکی ملک رائے ہو رہے ہیں یہ لوگ ویڈی رائے ہو رہے ہیں مہز ہی بہت زیادہ ہی تیسٹی باننے والی ہے اور آپ لوگ کو بھی بہتر ملائے والی ہے مہرینیٹ ٹھیکن کو پھرائی کر دوں گی اس کے لئے ہماری ٹھیکن پھرائی کر دوں گی اس کے لئے ہمیں چکنیں ساال میں چکھ کر دیں گوٹی کچھ کریں اس کو کچھ کر دیں گوٹی پھیکس کریں اور ٹھیکن میں پھیکنے پھیکنیں جب آپ لوگ کچھ میں چیز کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ کو جب آپ لوگ کریں گے آپ لوگ کو بہت زیادہ مزا ہے گا بہت زیادہ اچھے لگیں گے اس پیشل جب گیسٹ آئے تو کچھنا کچھ میو ٹرائے کرنا چاہیے اس پیلے میں ریکمینت کروں گے کہ آپ لوگ اس کی چیزیں ضرور بنایا کریں گے ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں کیلئے یہ مٹیریوز اور اس کو بھی اس سے کوپ کریں گے ہم لگ سوس بنانے کیلئے ہمیں ہم لگ سوس بنانے کیلئے ہمیں ہمارا تیار ہو چلی کارلک سوس اچھے اسے نکار لیچے ہیں اگر بچوں کے لیے بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ ہماری ساوس میں تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہماری پنینی بریڈز بلکل تیار ہیں بلکل رائس ہو چکے ہیں مزے کے اب ہم انہیں کوک کریں گے توے پر اور توے کو میں نے گرم کر لیا تھا پہلے میڈیم فلیم پہ اب بلکل لو فلیم پہ ہم لوگ اسے کوک کریں گے اور دو دو پورے ہائیں گے توے پہ ان کو آرام سے کوک کریں گے جب ببلزانہ سٹارٹ ہوں گی تو ہم ان کی سائٹس چینج کر لیں گے اور ایک دو منٹ کے بعد انہیں اتار لیں گے اور زیادہ کوک نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم انہیں زیادہ کوک کر دیں گے تو یہ بہت زیادہ سخت ہو جائیں گے یہ دیکھیں اسے طرح سے آپ لوگ انہیں ساری پنینی بریڈز تیار کر لینی ہے اور اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے اسے آپ لوگ انہیں سے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے ہماری دیکھیں یہ ہماری نیز اور کیچپ جو ہم لوگوں نے مکس کیا تھا وہ سوس بھی تیار ہے اس پہ ہم لوگ سوس لگا دیں گے یہ سوس ماری لگ گئی اس کے بعد اب ہم لوگ نے جو فیلنگ تیار کی تھی فیلنگ اس میں ڈال دیں گے ایتنی بھی آپ لوگ ایٹ کرنا چاہیں ایک ہے یہ فیلنگ اس میں ڈال دی اور یہ چیز مصریلہ چیز میں یوز کر رہی ہوں مصریلہ چیز یہاں پہ ڈال دیں گے اسی طرح سے آپ نے باقی سارے بھی تیار کر لینی ہے اور پھر ہم لوگوں نے اسے کپ کر لینا ہے لائٹ سا ٹھیک ہے لو میڈیم فلیم پہ بس اور اس کو ایسے کر لیں اس کے اندر ٹھیک ہے بیٹس کے اندر اور اب ہم اسے توے پر ہی پکائیں گے بکوز پانینی میکر ہمارے پاس نہیں ہے اسی لئے ہم توے پر ہی پکا رہے ہیں آپ کے پاس اگر پانینی میکر ہے تو آپ اس پر پکا لیجئے ورنہ توے پر پکا لیں یا گریل پین پر آپ بھی اسے گریل بھی کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے آئل ڈال ہے توے پر اور اب ہم لوگ ون بائی ون پانینی بریڈ کو توے پر رکھ دیں گے اور بیکل اس کے لئے آپ لوگوں نے میڈیم فلیم رکھنی ہے اور جیسے ہی چیز میلٹ ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اس کو ریموف کر لینا ہے اور اس پوائنٹ کو یاد رکھئے گا کہ زیادہ کک آپ لوگوں نے پہلے نہیں کر دینا پانینی بریڈ کو بکوز اگر آپ زیادہ کک کریں گے تو یہ سخت ہو جائے گی دیکھ لیجئے فائنل لکھ آپ کو بہت اچھا لگا ہو اور سیریسلی اس ویری ٹیسٹی ریسیپی آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور دعا میں ضرور یاد رکھیں گے اور اگر آپ لوگ میری محنت کو اپریشیئیٹ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب اور شیئر کیجئے میری چینل کو بہت بہت شکریہ موسیقی